اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم ہمارے اس یوٹیوب چینل میں آپ سب کو خوشہ مدید کہتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے چین کے شہر وہان میں موجود پاکستانی طالب علم امجد حسین سے ان سے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس وقت جو وہان سٹی ہے جو ای پی سینٹر مانا جاتا ہے اس کرونا وائرس کے حوالے سے وہاں کی کیا صورتحال ہے وہ جاننے کی کوشش کریں گے اور اس کے بعد جو اہم ترین جو سوال ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے وہ یہ ہے کہ یہ جو کرونا وائرس ہے اس کو شکست دینے کے لیے چین کی حکومت نے کون کون سے اقلامات اٹھائے تھے تو سب سے پہلے امجد السلام علیکم کیسے ہیں آپ خیرت سے ہیں والیکم السلام میں بالکل ٹھک تھاک ہوں بہت شکریہ سب سے پہلے دوئے بتائیں کہ اس وقت وہان سٹی کی جو صورتحال ہے وہ کیا ہے اس وقت لوگ ڈون کی کیفیت ہے یا کچھ نرمی وہاں پر اختیار کی گئی ہے برتی گئی ہے جی الحمدللہ دو ماہ بیس دن کے بعد وہان جزوی طور پر کھل گیا ہے اور آہستہ آہستہ زندگی معمول پر آ رہی ہے ہم بھی زیادہ خوش ہیں کہ ہمیں تھوڑی بھوٹ آزادی مل گئی ہے اچھا امجد ہمیں یہ بتائیں کہ جو اہم ترین جو بات ہم آپ سے کرنا چاہتے ہیں چونکہ آپ شروع دن سے ہی ان پکچر ہیں وہاں پر تمام معاملات کے اور بہت سارے جو بین الاقامی جو چینلز ہیں ان کو آپ نے انٹرویو بھی کیا ہے تو بتائیں کہ وہ کون سے احتیاطی تدابیر تھے جن کو چین کی حکومت نے اختیار کیا اور اس کرونا وائرس کو شکست دینے میں کامیاب ہو گئے تاکہ ان اقدامات کو ان احتیاطی تدابیر کو ہم سب پوری دنیا اس کو اختیار کرے اور ہم اس وائرس کو جلد سے جلد ہم اس کو شکست دے سکے تو ذرا تفصیل سے ہمیں بتائیں کہ وہ کون سے احتیاطی تدابیر تھے جو چینی حکومت نے اختیار کیا جیسا کہ ہم سب کو پتا ہے کہ جو کرونا وائرس کی جو وبا پوری دنیا کو اپنے لپیڈ میں لے چکی ہے اس کا کوئی علاج ابھی تک دریافت نہیں ہوا ہے کوئی ویکسین ابھی تک مارکیٹ میں نہیں ہے جس کے بعد سے چینی گورنمنٹ نے احتیاطی تدابیر اوپر سختی سے عمرت درامت کیا جس میں ان لوگوں نے سوشل انٹریکشنز کو بالکل کم سے کم کیا یہاں پہ پوری سٹی کو لاکڈاؤن کیا اور جتنی بھی ایکٹیویٹیز تو ان کو مکمل بند کیا ہم تقریبا دو ماہ بیس دن تک کمروں کے اندر ہی بند تھے اور ہمیں بار بار ماس پہننے کو کہہ رہے تھے سوشل ایکٹیویٹیز لیمیٹڈ کرنے کو کہہ رہے تھے جس کے بعد سے ان لوگوں نے اس وائرس کو اوپر قابو پا لیا میں جتنے بھی پاکستانی بہن بھائی ہمیں دیکھ رہے ہیں ہم کو ان کو بھی پیغام دوں گا کہ وہ جتنا ہو سکتا ہے وہ احتیاطی تدابیر لے جتنے بھی ایکسپرٹ بتا رہے ہیں ان کو اوپر عمل درامت کرے اور سوشل ایکٹیویٹیز کو زیادہ سے کم سے کم کرے تاکہ اس وائرس کو اوپر قابو پا سکیں کیونکہ اس وائرس کو فیلانے میں انسان ہی موجب بنتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ تک فیلانے میں جب تک ہم ان سارے احتیاطی تدابیر پر عمل نہیں کرتے ہیں اس وقت تک ہم اس وائرس کو اوپر قابو نہیں پا سکیں گے اس وائرس کی وبا کے دوران ہم نے یہاں پہ یہی دیکھا کہ اس وائرس کو قابو پانے کے لئے کوئی اچھی میشت ہونے کا اتنی ضرور نہیں ہے جتنا شعور کی ضرورت ہے یہاں پہ چینی گورمنٹ نے اپنے عوام کو ہر طریقے سے شعور دیا احتیاطی تدابیر کے حوالے سے اور ان کے عوام نے اس کو پر سختی سے عمل درامت کیا جس کے بعد اس وائرس کو پر ان لوگوں نے قابو پا لیا تو میرے جتنے بھی بہن بھائی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان کو پھر میں ہی بتاؤں گا کہ وہ احتیاطی تدابیر زیادہ سے زیادہ لے میں سوشل میڈیا پہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے جو پاکستانی بہن بھائی ہیں وہ اس وائرس کو افواہ سمجھ رہے ہیں کوئی کیا سمجھ رہا ہے کوئی کیا سمجھ رہا ہے خدا رہا اس وائرس کو سیریس لے اور اپنے فرائض کو صحیح انجام دے تاکہ ہم اس وائرس کو پر جل سے جل قابو پا سکے تو بہت بہت شکریہ امجد حسین آپ نے ہمیں وقت دیا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ بہت شکریہ تو ویورز آپ نے دیکھا کہ کن کن احتیاطی تدابیر کو اختیار کر کے چین کی حکومت نے اس وائرس کو شکست دی ہے تو میں آپ تمام سے گزارش کروں گا پوری دنیا سے کہ یہ اپیل ہے بلکہ یونائٹیڈ نیشن نے بھی یہ کہا ہے کہ چین کی حکومت نے جو تجربہ انہوں نے حاصل کیا ہے ان سے پوری دنیا فائدہ اٹھائے تو ان احتیاطی تدابیر کو اختیار کر کے اگر چینی حکومت اس وائرس کو شکست دے سکتی ہے تو ہم بھی اس وائرس کو یقینی طور پر ہم شکست دے سکتے ہیں اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی